شروع اللہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے شوہر کو اپنے عشق میں دیوانہ کرنے کے لئے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنے عشق میں دیوانہ کرنا چاہتی ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک لے کر اس پر سات مرتبہ دھرزائل آیت پڑھ کر پھونکے اور اس خاک کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے تو مطلوب دیوانہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم برسوں سے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والا عمل اگر دو آدمیوں میں دشمنی یا جدائی ہو یمیہ بیوی آپس میں روٹ گئے ہوں اور دوبارہ دوستی کا رشتہ قائم کرنے کے لئے پیر کی شب کو دو رکت نماز پڑھیں اور ہر رکت نماز میں سورت الزہا دس بار پڑھیں اور پھر نماز سے فارق ہو کر پچیس بار اس دباہ کو پڑھیں اللہم احمیم نی الہ کل بھی فلان بھی فلان اس جگہ مطلوب کا نام اور اس کے والد کا نام لیں پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں چند دینوں میں دینوں میں ہی مسالی محبت قائم ہو جائے گی اور برسوں کے ٹوٹے ہوئے دل چند دینوں میں ایسے جھٹتے ہیں جیسے کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے دیوانہ محبت اگر کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ کر رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے سرانے کی خاک جہاں ہم سوتا ہے حاصل کریں اگر خاک نہ ہو تو اس کا سرہانہ یا سرہانے کی روئی حاصل کریں اور اس بات کا خیار رکھیں کہ دین اتبار کا ہو اور پھر اس خاک یا روئی پر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دھم کریں اور اپنے سرہانے اس خاک روئی کو رکھ کر سو جائیں محبوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلْقَ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضَ فِي زِتَّاتِ اَيَّامٍ سُمَّسْتَوَى الْعَرْشِ